ادھر گجرہ والا کے علاقے مور امناباد ریلوے سٹیشن پر گندگی کے دھیر ہیں تو کہیں نشے کے عادی افراد نے ڈیرے جمع رکھی ہیں اس پر مزید جانتے ہیں نمائدہ صدیق سے جی صدیق بتائیے گا آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں مور امناباد ریلوے سٹیشن پر آپ میرے آقا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلوے کا گدام ہے جہاں پر نشینیوں نے اپنے خوب ڈیرے جمع رکھے ہیں اور آئے روز یہاں سے نشینیوں کی ڈیڈ بارڈیاں جو ہیں وہ بھی وصول ہو رہی ہیں اسی والے سے یہاں کے کچھ علاقہ مکینوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا ہے وہ کچھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں آئیے ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی بھئی بتائیے گا مور امناباد سٹیشن ڈے نالہ ساتھا آٹھا اکردی زمین جڑی اے نا جیے تکریبن 45 سال توں اے بھے لی پئی یہ ڈے بیچ سہ پائنپاین چھ سے پانی کھڑا ہے آپ کو آٹھان چھ سزاس پتہ نہیں کری کری شب دے زمین مارے مادے میں جی دے بھے تکریبن شہی جڑے نے انہا نے ہون تک دکریبن ہی ساتھا ٹھلاسہ جاړی تھوں چکے ہیں موسیٰ نقوی جڑے نے نگران وزیر اللہ ہے موسیٰ مول امنباد نے اسی نا دیکھے پیل کرنے ہیں خدارہ اے جڑی زمین ہے اے دیتے کم از کم کوئی سپورٹس کمپلیکس بناتا جائے یا اے دیتے صرف خالی ہے کہ کوئی گرونڈ بناتا جائے تاکہ اسی جڑی آنا لی نہ سا لے اے مول امنباد نے بڑے بڑے سپورٹس میں ہیں تو انٹرنیشنل لیول تھے نا پیدا کیتے نے اسی چاہ رہے ہیں کہ مول امنباد بڑا بڑا درینا مسئلہ بھی یہ اے کم از کم اگر اے دیتے کوئی حکم جاری ہوئے سپورٹس کمپلیکس جڑا ہے بنان واسطے کوئی حکم کر دیتا جائے تاکہ مول امنباد نے جڑی نمی نہ سا لے اے نشہیان تو بچ کے کم از کم اے کوئی سپورٹس دیویچاپنا نہ پیدا کرنا جی بلکل آپ نے یہ جو لاکہ مکین ہے یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی بات سنیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب موسن نکوی سے جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جو یہ سات سے آٹھ اکڑ زمین یہاں پر جس میں پانی کھڑا ہے اور جس میں ہم مختلف بیماریوں میں ممتلا بھی ہو چکے ہیں خدا رہا اسی جو یہاں کا پانی ہے اس کو نکالا جائے اور یہاں پر ایک جو پارک ہے وہ بنائی جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہتر سے بہتر زندگی جو ہے وہ ہم سب لوگ اور ہم مارے بچے بھی گزار سکیں جی